اخبار میں نام اللہ تعالیٰ اور ہمارے نبی کا ہوتا ہے کچھ لوگ اس کو جلا دیتے ہیں بڑی نیکی کا کام کرتے ہیں نہیں جلا دیتے ہیں مسئلہ تو تب ہے جب آپ کوڑے دان میں اسے پھینکیں اسے گندگی کے ڈھیر پہ پھینکیں ایون پانی میں پھینکیں اور وہ جب پانی خوشک ہو تو کنارے کے اوپر اخبارات اور قرآن کے پرانے صفحے اور آکھ جو ہیں وہ آکھے یہاں پہ اکٹھے ہو اور ان کی بید بھی ہو رہی ہو اللہ یہ کہ آپ اسے دریا میں یا ڈیم میں بہانا چاہتے ہیں تو ایک مضبوط سی بوری میں ان کو بند کریں اور آگ کو اس میں کوئی وزنی پتھر ڈالیں اور سینٹر میں جہاں پانی ہے وہاں پھینکیں تاکہ وہ پیندے میں جا کے بیٹھ جائیں ورنہ ہمارا یہ جلم شہر سے دریا جو گزر رہا ہے جب پانی یہاں پہ خوشک ہوتا ہے پیچھے ڈیم میں وہ روک لیتے ہیں تو کئی قرآن کے صفحات کنارے پہ آ جاتے ہیں جو اوپر سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اب قرآن کے صفحات پھینک دیئے دریا کے اندر تو بس یہ مراب کام ہو گیا نہیں اس طرح تو نہیں ہوگا تو سب سے بہترین طریقہ وہ ہے جو عزت عثمان نے ایڈاپٹ کیا جو بخاری میں آتا ہے کہ انہوں نے قرآن کے اوراک کو آگ لگا دی تھی جب وہ راک بن جائیں گے تو وہ اپنی اصل کھو چکیں گے اور بیعدبی بھی ان کی نہیں ہوگی لیکن خدا کا نام ہے ایک کسی سے سامنے نہ کرنا ورنہ تو اسی گے شہید کیونکہ لوگ تو اسے گستاخی سمجھتے ہیں اب ان مچاروں کو کسی نے بخاری پڑھائی ہوتی تو انہیں پتا ہوتا کہ عزت عثمان نے قرآن کے اوراک جلوا دیئے تھے جن سے قرآن کا اختلاف ہو رہا ہے غلط نہیں تھے وہ دوسری قرآن میں تھے وہ آج تک اسٹیبلش ہے لیکن انہوں نے اسٹیبلش کیا کہ قریشی قرآن کو فیل وقت بیو مسلمز لے کے چلیں تاکہ اختلاف نہ ہے لیکن وہ قرآن تھا اوریجنل قرآن تھا آج کل وہ ایک بندے کی ویڈیو بھی کافی کچھ سال پہلے وائرل ہوئی تھی انہوں نے کوئی پہاڑوں کے اندر ٹننلز کھو دی ہوئی ہے پرانے قرآن کے اوراک وہاں پہ وہ ڈمپ کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے اگر کوئی ایسے کرنا چاہتا ہے ضرور کریں لیکن آگ لگانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اس طرح کے کوئی صفات ہوں آپ کسی تندور والے سے بات کرنے یہ نہ ہو سی سی ٹی وی پہ آپ کی ویڈیو بنا کر تو کل کو آپ سے دشمنی ہوتے تو ہنو جناب تنگیا ہوئے ہونے بہتر یہ کہ کچھ کرنا ہے تو گھر میں ہی کریں ایسے اور کسی کے سامنے نہ کریں ادھر وائز آپ زمین میں بھی دفنا سکتے پانی میں بہانے کا طریقہ یہ ہے کہ بوری کا مو بند کر کے بوری پول کے اوپر سے نہ پھینکے ورنہ جیسے ہی جا کے پانی پہ لگے گی وہ پھٹ بھی سکتی ہے پھر وہ اوراک پھیل دیں گے کشتی ہائر کریں ویسے تو ہمارے علاقوں میں تو اب کئی ایک تنظیمیں ہیں جو بقیدہ کولیکٹ کرتی ہیں اوراک ان کو فون کریں وہ کولیکٹ کرتے ہیں کئی مسجدیں ہیں جن میں پرانے اوراک آیات وہ جمع کی جاتے ہیں پھر وہ بعد میں کہتے ہیں کہ آپ فلان دن کو ہمارا یہ ٹرک کروانا ہوگا واکینٹ میں مجھے یاد ہے جن دنوں میں جنرسٹی میں پڑھتا تھا تو واکینٹ بھی ہم جائے کرتے تھے ٹیکسلا سے تو وہاں مساجد میں بقیدہ انوسمٹ ہوتی تھی کہ جی اس ویکینڈ پہ اٹرک جا رہا ہے جس نے کوئی پرانے اوراک دینے ہیں کوئی دینیات کی کتابیں کوئی پرانے قرآن وہ دے دیں وہ خانپور ڈیم میں جا کے اسے ڈمپ کرتے ہوتے تھے تو یہ سارے طریقے درست ہیں دفنانہ بھی درست ہے لیکن دفنانے میں بھی قبرستان میں مردوں کے لیے جگہ کوئی نہیں رہی ہے تو آپ نے کہاں سے ان کو صفات کو دفنانہ ہے وہ بھی کل کوئی قبر کھو دی پھر قرآن نکل آئے گا اس میں سے اور مصیبت کھڑی ہو جائے گی پاکستان میں تو کتنی مصیبتیں انتظار میں ہوتی ہیں آپ کے کہ آپ کو جنت میں پوچھا دیں اس لیے خدا کا نام ہے یہ اتنا خطرناک معاملہ ہے خطرناک سے بھی اگلا ورشن کہ آپ کی کانپیں ٹانگیں گیں یعنی آپ کی ٹانگیں کانپیں گیں تو اس لیے معاملات کو دیکھ بھال کے چلنے کی ضرورت ہے